بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حرمان الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر ناظرین گزشتہ دنوں ایک صاحب نے مجھے اپنے گھر پہ ڈینر پہ انوائٹ کیا ہم گفتو کر رہے تھے بات کرتے کرتے بچوں پر آگئی پیرنٹنگ پر آگئی تو ہم بات کر رہے لگے کھانے کے حوالے سے کہ بچوں کو کیا کھلانا چاہیے کیا نہیں کھلانا چاہیے باہر کے کھانے نقصان دے ہیں فائدے مندے ہیں بغیرہ بغیرہ بات کرتے رہے کرتے رہے اچانک ان کا بیٹا کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو برگر کھانا ہے تو وہ صاحب سمدھانے لگے کہ بیٹا گھر میں اتنے اچھے اچھے کھانے پکے ہیں آپ وہ کھانے کھائیں برگر تو نہیں کھانا چاہیے آپ کو تو وہ ضد کرنے لگا کہ مجھے تو برگر ہی کھانا ہے اب جو ان کی والدہ تھی وہ بیچ میں کود پڑی وہ کہنے لگے کہ بیٹا باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے اچھی بات نہیں ہے ہم نے کتنے اچھے اچھے کھانے بنایا ہے لیکن بچہ مزید ضد کرنے لگا شور کرنا شروع کر دیا رونا شروع کر دیا تو جو ان کی والد تھی وہ بہت غصے میں ہے پہلے انہوں نے ڈاٹا مارنے کے لیے ڈنانے کی کوشش کی اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا اچھا مگاروں میں برگر آرڈر کرنا ہوں انہوں نے آرڈر کیا برگر والے کو اور مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیں کیا کریں ہم بچوں کے لیے تو کماتے ہیں بچوں کی ضروریات ہم پوری نہیں کریں گے تو کون کرے گا ناظرین ظاہر سے بات ہے ہم بچوں کے لیے تو کماتے ہیں بنیادی طور پر ہماری ساری ایفرٹس بچوں کے لیے تو ہوتی ہیں ہمیں ہی تو بچوں کے ضروریات پوری کرنی ہے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا لیکن ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کیا ہم جان چھوڑا رہے ہیں بچوں کے آگے ہتھیار ڈال رہے ہیں یا ان کے ضرورت پوری کر رہے ہیں کہیں ہم ضرورت پوری کرنے کے نام پر ان کو بگاہر تو نہیں رہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی بنیادی ضروریات ہیں کیا دیکھیں بنیادی طور پر بچوں کی دو ضروریات ہیں جو لازمی پوری کرنی چاہیے اور اگر آپ نے یہ پوری کر دی تو آپ کو کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے پہلی بات ہے محبت گرن جوشی کے ساتھ ہم سب محبت کرتے ہیں بچوں سے اسی لیے ان کی خواہشات بھی پوری کرتے ہیں اسی لیے ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں ان کا کھیلتے بھی ہیں انہیں وقت بھی دیتے ہیں لیکن ناظرین صرف محبت کافی نہیں ہے محبت گرم جوشی کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم کتنی مرتبہ بچوں کو احساس دلاتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم ڈانٹتے تو بہت ہیں ہم انہیں دھمکاتے تو بہت ہیں کتنی مرتبہ دن میں انہیں گلے لگاتے ہیں کتنی مرتبہ انہیں پیار کرتے ہیں کتنی مرتبہ محبت سے ان کا سر سہلاتے ہیں کتنی مرتبہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں وہ یقین کریں جن گھروں میں اس چیز کا رواج ہوتا ہے جن گھروں میں محبت کا اظہار کیا جاتا ہے جن گھروں میں محبت گرم جوشے کے ساتھ کی جاتی ہے ان گھروں میں بچوں کا اعتماد دیکھنے کے قابل ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ بچے بہت پور اعتماد ہوتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں وہ زیادہ اچھے انسان ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باب سے ارباح شیئر کر لیتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارے ماباب واقعی میں ہم سے محبت کرتے ہیں ورنہا اکثر بچے تو یہ سوچتے ہی رہیاتے ہیں جب بڑے ہو رہیاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماباب کو ہم سے محبت نہیں ہے بچوں کو ماباب سے شکایت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے محبت تو کی ہوتی ہے لیکن گرم جوشی کے ساتھ نہیں دوسری بات ہے بچوں کی زندگی میں نظم و ضبط لائیے مستقل مزاجی کے ساتھ ہم بچوں کو کبھی کبھی تو منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ریزرڈ آتا ہے جب غصے میں آ جاتے ہیں جب بچے کسی کے سامنے بتمیزی کرتے ہیں یا زد کرتے ہیں جب ہم غصے میں آتے ہیں اور دسپلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں اگر آپ اپنے بچے کی زندگی میں نظم و ضبط لے کر نہیں آ رہے ہیں تو یقین کریں آپ اچھی پیرنٹنگ نہیں کر رہے ہیں نظم و ضبط بچوں کی بنیادی ضرورت ہے دنیا میں کوئی شخص بڑا انسان بنی نہیں سکتا اگر اس کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہے اگر آپ اپنے بچے کو کب سلا رہے ہیں کب اٹھا رہے ہیں اس کی ترتیب نہیں ہے کیا کھلا رہے ہیں کیا نہیں کھلا رہے ہیں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کب اس کو پڑھنے کیلئے بٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کوئی پلنٹنگ نہیں کی ہوئی تو سمجھ لیجیے آپ آپ اچھے بچے کی پرورش نہیں کر رہے ہیں نظم و ضبط بچے کی بنیادی ضرورت ہے اسے پورا کیجئے جو لوگ آج نظم و ذت کی تکلیف اٹھا لیتے ہیں یقین کریں زندگی میں وہ بہت خوش رہتے ہیں اور وہ لوگ جو آج نظم و ذت کی تکلیف نہیں اٹھاتے کل انہیں بے پناہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو ان دو باتوں کا خیال لکھیں دو بنیادے ضرورات پوری کریں پہلی ضرورت محبت گرم جوشی کے ساتھ نمبر دو نظم و ذت مستقل مزاجی کے ساتھ یہ دو کام کریں گے آپ خود دیکھیں گے آپ کے بچے کس طرح عظیم انسان بنتے ہیں بڑے انسان بنتے ہیں کامیاب انسان بنتے ہیں اور فرما بردار انسان بنتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ